بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک collection of subsets ہے یعنی کہ کیا ہے ایک ہمارے پاس non-empty set ہے اور ایک collection of subset ہے اور یہ جو collection of subset ہے that is known as topology if this collection of subset satisfy three conditions one this collection is consist of this collection is consist of empty set this collection consists of whole set and and union of all the subsets union of all the subsets is a subset of tau یعنی کہ یہ اس کا subset ہوگی intersection of finite number of subsets وہ بھی اس کا جو ہے وہ subset ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ tau جو ہے وہ topology ہے اور اس کو x کے ساتھ لکھ لیں اس non-empty set x کے ساتھ لکھیں تو یہ کیا کلاتی ہے یہ topological space کلاتی ہے پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ tau کے elements ہیں ان کو ہم open کہیں گے open sets کہیں گے اور x کے elements کو ہمارے پاس x کے elements ہیں وہ کیا کلائیں گے وہ unit کلائیں گے ٹھیک ہے وہ اس کے points کلائیں گے sorry وہ کیا کلائیں گے x اس کے جو وہ کیا کلائیں گے points کلائیں گے اچھا اب اس میں جو سب سے پہلی example ہے basically ان دونوں کے اندر ایک جو strongest topology ہے اس کو discuss کیا گیا اور ایک weakest کو اب strongest اور weakest اس کے پہلے ہم جو ہے وہ define کر کے آ چکے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرض کریں ہمارے پاس tau 1 ایک topology ہے اور وہ tau 2 کے اندر contained ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ tau 1 جو ہے وہ weak ہے کس سے tau 2 سے اور tau 2 کو کہیں گے کہ یہ strong ہے کس سے tau 1 سے ٹھیک ہے تو اگر کوئی topology کسی اور topology کے اندر اس کے سارے کے سارے subsets مجود ہوں یا اس کے element اس کے اندر مجود ہوں تو وہ weak ہوتی ہے اور جس کے اندر مجود ہوں وہ کیا ہوتی ہے وہ strong ہوتی ہے تو اب پہلی example میں یہ ہے وہ کہتا ہے کہ let x be a non empty set x ہمارے پاس کیا ہے non empty set اور یہ topology کی basic requirement پی آف ایکس یہ آپ لوگوں نے لور کلاسز میں پڑھا ہے پی آف ایکس کا مطلب کیا ہے power set آف ایکس اور power set کیا ہوتا ہے set consisting of all the subsets آف ایکس ایکس کے جتنے بھی subsets ہیں ان کا بھی ایک set بنا لیں تو وہ کیا کلاتا ہے وہ power set کلاتا ہے تو اگر ہم power set collection لے لیں یعنی collection کا مطلب یہ ہے کہ اب اس set کے اندر جتنے بھی elements ہیں وہ basically اس کے تمام possible subsets ہیں وہ اس کے کیا ہے تمام possible subsets ہیں تو all the subsets of x ٹھیک اچھا اب اگر ہم تمام subsets لے لیں تو یہ دیکھیں students یہ اس کے اندر 5b آجے گا اس کے اندر x بھی ہوگا union بھی اس کے اندر مجود ہوگی تمام سیٹس کی اور intersection بھی finite number of subsets کی intersection لیں تو وہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی set ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی set consider کر کے اس کا power set لیں تو وہ تمام جو topology کی conditions ہیں ان کو کیا فلفل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آف x is topology on x اس کو ہم کہیں یہ x topology ہے اور اس کا نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں discrete topology یعنی discrete topology کیا ہے کہ یہ collection of all these subsets means power set power set جو ہے this collection is the discrete topology اور یہ x ہے اس topology کے اندر x کو کہیں that is the discrete space this space is known as discrete space اور یہ کیونکہ سب سے بڑی collection ہوتی ہے اس سے باقی جتنی بھی collections ہیں وہ اس کے subsets ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ topology ہے that is the strongest topology یہ سب سے بڑی topology ہے یہ والی جو میں نے بات بھی کی تو that is the strongest topology تو set of یا collection of all the subsets of x وہ جو topology generate کرتے ہیں اس کو discrete topology کہتے ہیں اس space کو discrete space کہیں گے اور یہ strongest ہوتی ہے on x پھر ہم بات کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک non empty set x ہو اور اس میں صرف دو ہی subsets ہوں ایک empty set اور ایک wo set ان کا اگر ہم set بنا لیں تو اب یہ دیکھیں یہ sub سے lowest ہے اس کے علاوہ topology کی condition ہی fulfill نہیں ہوتی topology کی condition یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم دو elements لازمی ہونی چاہیئے ایک empty set اور ایک wo set خود تو یہ اس topology یہ سب سے جو کہلیں کہ weak topology وہ یہی ہے یہ topology ہر topology کا سب سیٹ ہوتی ہے اس کو indiscreet topology کہتے ہیں اس topology کو کیا کہتے ہیں indiscreet topology کہتے ہیں اور ہمارے پاس x جو ہے اس کو indiscreet space کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے میں نے بات کی this is the weakest topology on x یہ x کی جو ہے وہ کیا ہے weakest تو یہ دو example students کس چیز کو explain کرتے ہیں strongest اور weakest topology کو explain کرتے ہیں اس کے بعد next ویڈیو کے اندر ہم لیں گے تین sets مثلا اگر ہمارے پاس a b c یہ تین elements ہوں ایک set کے اندر تو ہم یہ دیکھیں گے ان تین elements سے کتنی distinct topologies جنریٹ ہوتی ہیں ویسے اگر آپ کتنے possible collections بن سکتی ہیں تو یہ اس کے پہلے آپ subsets بنائیں تو two raised to power three یعنی کہ eight اس کے subsets بنیں گے ہم نے subsets کی collection لینی ہے تو یہ two raised to power eight آئے گا two raised to power eight کا مطلب two into two into two اور یہ آپ eight times کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے تو یہ four 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 sixteen thirty two thirty two کو two سے multiply کریں تو sixty four اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس جو تین elements ہوں تو اس کی جو possible collections بنتی ہیں جو ہم collection لیتے ہیں collection of subsets تو جو possible collection of subsets بنتے ہیں وہ sixty four بنتے ہیں لیکن ہر collection جو ہے وہ topology نہیں ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس relations بنتی ہیں ہر relation جو ہے وہ function نہیں ہوتی اسی طرح ہر collection جو ہے وہ ہمارے پاس topology نہیں ہے وہ topology ہوگی collection جو ان تین conditions کو فلفل کرے گی تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تین elements ہیں تو ہمارے پاس اس کی کتنی جو اس میں collection ہے وہ topology ہے اور اس چیز کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ